ہماری کانگریس کے سینئر لیڈر بیویک بنسل ہے سر آج آپ لوگ ستیا گرہے کر رہے ہیں کیا مانگیں آپ لوگ کی کیونکہ ستیا گرہے کے بعد سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں چار دن سے دیش میں آکروش ہو رہا ہے تو اس ستیا گرہے کا کچھ فائدہ ہوگا سرکار کچھ سمجھے گی دیکھئے سرکار کو سمجھنا چاہیے اور لوگ تنتر میں یہی ہوتا ہے کہ جنرل اندولن کے مادیم سے سرکار کے کان میں جو رہنگائی جاتی ہے اگر سرکار نہیں سنگی بہری ہوتی ہے تو اس کو آواز سنائی جاتی ہے اور یہی آج پریاس ہو رہا ہے اور مجھے پون روپ سے وشواس ہے سرکار اس کو پوری گمبیرتہ سے لے گی اس ویروت کو اس پردرشن کو اور اس پر امول چون اس اگنی پت یوجنا میں امول چون پرورتن یوہوں کی اپیکشا کے انروپ اس میں پرورتت کر کے کرے گی اگنی ویر بنا کر کے دس پرتشت آرکشن دینے کی بات کرے سرکار کیا اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دس پرتشت کے بعد نبی پرتشت کا کیا ہوگا یہ آپ نے سوچا ہے ان کی بات کی آپ نے دس پرتشت کی تو بات کی نبی پرتشت جو لوگتنتر لوگتنتر جو ہے بہومت کا ہوتا ہے اور بہومت اس میں اگر پیڑت ہے پربھاوت ہے تو اس کو بھی سمایوجت کرنا چاہیے جس طرح سے دیش کے اندر اس وقت بہت زیادہ ماحول خراب ہے سی اے میں ہم نے دیکھا ہم نے کرشی قانونوں میں دیکھا اب ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک فیصلہ ایسا تھا جو سیدھے یوہاں سے جڑ گیا اور اس پر آکروش پھیل گیا ہے دیکھیں یہ سرکار کی پردتی رہی ہے یہ سرکار کی پرپاٹی رہی ہے کہ آدھی کچھی روٹی والی بات ہے آدھی کچھی یہ بینا کوئی تیاری کی ہو جس طریقے سے کسان کا کرشی بھی لینوں نے پارت کرنے کی پریاز کیا تھا اسی طرح کی یہ ایک جوجنا ہے اور اس کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سرکار جتنی جلدی اس میں سنشودیت اس میں جن بھاوناؤں کو یوہاں کی بھاوناؤں کو سمجھ کے اپنا نڈلے لے گی اتنا اچھا رہے گا بہت شکریہ باتچیت کرنے کے لیے